بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم پیار پیار یوٹوپ فیملی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج ہم جرابوں سے بہت سے کام کرنے والے ہیں آج بیکار سے جرابیں ہیں جو ان سے بہت سارے کام نمتانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکتے کر Спٹین کرنا اور سارے Wenn ویڈیو کو جراب میں قریب ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو ٹھنا بیکار ہو جاتا كلاز کا ٹلی ہو جاتی کچھ ویسے بیکار ہو جاتی ہیں جن کا کوئی ایک ساتھ والا سوکس جو جراب گم ہو جاتی وہ بیکار ہو جاتی ہمارے لیے یہ ساری اسی طرح کی سوکس ہیں جو کسی کلاس کا ٹیل ہوئی ہے تو کچھ پیسے بیکار پہنے کی قابل نہیں ہیں تو آج ان سے بہت سے ہم کارامند ان کو کام کرنے والے ہیں بہت زبردست اور ان کا استعمال کرنے والے ہیں تو ایسا استعمال کیا آپ دیکھ کر ہیران رہ جائیں گے ٹپ کے اندر تھوڑا سرف ڈالی ہے تو اگر آپ چاہیں تو سرف کے ساتھ مزید بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہم نے جو ہمارا جاڑو ہے تو جاڑو کو ہم نے جو اس کو کیا کرنے ہیں جراب جاڑو کو جراب پہنا دینی ہے اور اس طرح کے جو جاڑو ہوتے ہیں جب ہم نینے لیں تو بہت تیس اور ٹیکی ہوتے ہیں تو ہماری ہاتھ پر لگ بھی جاتی ہیں تو جاڑو کو اچھی سے باندھ کر تو آپ کسی بیک سائٹ پر بھی جہاں سے ہم جاڑو کو پکرتے ہیں وہاں پہ جراب پہنا سکتے ہیں تاکہ آپ یہ حاصل زکمی نہ ہو تو اب ہم جاڑو کو جو جراب پہنا نہیں وہ ہم نے آگے سے پہنے جہاں سے ہم جاڑو لگاتے ہیں جاڑو کو جراب پہ رہا کر ہم کیا کرنے والے ہیں یہ تو دیکھ کر ہی بتا چلے گا اور زبدس محفیس کی ٹپ ہے نا تو آپ دیکھ کر ہیرانی نہیں رہ جائیں گے ہاں جی تو جاڑو کو جراب پہنا ہے یہ تھوڑی سی ڈیلی ہے تو نا جو ہماری جراب ہے تو اس کے اوپر سے یہ میں نے تھوڑا سا روبرٹ بینٹ جو ہے وہ چھڑا لگیا ہے تاکہ یہ نیچے نہ دوارہ سے آئے ہاں جی چل دیتے ہیں پہلے ٹپ کی طرف اب اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں بہت سے ہمارے گھر میں جو دروازے کی بیک سائٹ ہوتی ہے ایک گھر کے کون نہیں خوردری ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر مکڑی ہیں چھوٹ چھوٹے سے جالب نہ ہوئی ہوتے ہیں تو ہوتا ہے جو ڈیلی میں صاف نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے جھاڑ اسے اوپر آپ جراب لگا لیں گے اس کو جھاڑ جراب کو گلہ کر لیں تو آپ کی جو ڈسٹ ہے وہ بھی ساری میں باہر نکلائے گی جو چھوٹے چھوٹے سے مکڑی کے جالب گیرہ ہوتے ہیں بنیں کہ وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ صاف ہو جائے گئے سپیشل سرگی میں تو بہت زبردہ جو رگدہ ہوتا آجاتا ہے عجیب قسم کے ہوتا ہے جو مہر ناک میں جاتا ہے اور سانسلے میں ہمیں دشپاری محسوس ہوتی ہے پھر کچھ ایسی جو ہمارا گھر کے فنیچر ہوتا ہے باری ہوتا ہے وہ ہم ڈیلی ان کو ادھر نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں تک ہم جھاڑ جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ونڈو کے اندر یہاں پہ آپ حالانکہ یہ نا ساور ویکلی ہوتی رہتی ہیں جب بھی گھر دیٹیل سے سفائی ہوتی ہے تو دیواروں ان کے اوپر جھڑ گیر لگاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا رگدہ ہوئی اس کو جراپو گیلی کرنے کے ساتھ نکلا ہے مٹی اور سوفے جو ہوتے ہیں ان کے نیچے اس تک ہم جو پوچھا لگاتے ہیں وہاں تک نہیں جا سکتا ہے اس طرح سے جو ہماری فنیچر ہوتا ہے جن کے نیچے تک پوچھا نہیں جا تھا وہاں اس جراپو ہم بہت سا رگدہ مٹی ساتھ جو صاف کرتے ہیں یہ جو میز پڑا ہوا وہاں تک پوچھا نہیں جاتا ہے اس میز کے نی یہ کونی گھر کے اکثر کونی ایسے ہوتی ہیں تو یہاں سے ہم پینا چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ چیزیں دردرکانہ مشکل ہوتا ہے تو آپ جراب ڈال کر جاڑو کے اوپر وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جالے وغیرہ ڈسٹ ہوتی ہے دیواروں کے اوپر اکثر ڈسٹ ہوتی ہے اور جتہاں بھی ساف مرضی کر لیں تو آخر ڈسٹ جب بھی ہم جاڑ لکا تو وہ جو ڈسٹ ہوتی وہ اوپر دیواروں پہ چلی جاتی ہے تو وہاں سے ایس ایسی لیے جاڑو کے ذریعے صاف ہو سکتی ہے یہ صوفی کے نیچے اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ صوفی کا آگے پیچھے کیا جائے تو اس طرح سے آپ ایسی لی جاڑو کے اوپر جراب پہنائیں اور صوفی کے نیچے ساری ڈسٹ آپ کی ارام سے صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی ڈسٹ اس کے نیچے سے نکلی ہے اور بہت سے چیزیں مریانسی ہوتی ہیں جیسے فریج کے بیک سیڈ جو ہوتی ہے وہاں پہ دیوار کے ساتھ اکثر ڈسٹ ہوتی ہے جو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں فریج کے نیچے اس کے سائیڈ سے اور جو علماری ہماری ہوتی ہیں ان کے درمیان میں سپیس ہوتا ہے تو وہاں سے بھی جاڑو پر جراب پہنا اور وہاں سے رکھتا ہے وغیرہ ہر چیز آسانی سے ایزی لی صاف ہو سکتے ہیں ہاں جی تو اب چلتے ہیں اپنے دوسری ٹیپ کی طرف یہ لیے وائپر وائپر کو آج ہم نے جرابے پہنا دی ہیں وائپر سے ہم وہ کام دینے والے جواب سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں وائپر کو ہم نے دو جرابے پہنانے ہیں ان دونوں سائیڈوں پر صرف اگر آپ نے پوچھا لگانا ہے تو صرف کے اندر آپ سرکار ڈال لیں کچھ بھی ڈال لیں تو جو چاہاں کہ آپ کا صرف جو جو ہے جہاں پر آپ نے صرف فرش کو صاف کرنا ہے تاکہ وہ اچھی سے صاف ہو جو بھی آپ کا دل چاہیے اس کے اندر صرف کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے گلا کرنا ہے بھاری بھار کبھی آپ کا پوچھا لگانا کا دل نہیں ہوتا کیا بھاری بھار جرس کیا دونے کا موٹ نہیں ہوتا تو بچے جہاں جس کرمی تو وہاں پہ اکثر فرش پر دودھ گر جاتا ہے چاہے گر جاتی ہے یا بچے جوس پیتے ہیں جوس کا ریپر پھینک دیتے ہیں یا ویسے جوس گر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے موسٹ افیکٹیو یہ بہت ہی سبردست یہ کہلیں کہ یہ چیز ہے کہ آپ وائپر کے اوپر جرابے جڑھائیں اور آرام سے اس کو وہاں سے صاف کریں چائے کے داکو دودھ کے اور جوسز کے اس طرح سے جو بھی فرش گندہ ہوا اس کو آپ صاف کریں اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کی جو پوچھا ہے جو جرسی نہیں گا سکتی وہاں پہ اس کو جرابوں کے ذریعے آپ نے اس کو ایزی لی صاف کر سکتے ہیں بہت دستش کے ساتھ نکلتی ہے اور جرس سے جان چھوٹ جاتی ہے بار بار تولیوں کو دونا جرسی کو دونا تو یہ ایزی سا نقصہ ہے اس کو صاف کرنے کے بعد آپ جرابوں کو اچھے سے واش کر کے دوبارہ سے رکھ لیں دوبارہ سے اس کو جس کے وائپر کو ایک وائپر کو اسی کام کے لیے رکھ لیں تو بہت زبردست اس کا کیا کہتے ہیں آپ کی بڑے بڑے جرسیوں سے جان چھوٹ جائے گی یہ دیکھیں کتنی ڈسٹ نکلی ہے بیٹ کے نیچے سے اکثر جو ہوتا ہے ہمارا جھاڑ نہیں جا پاتے تو اس کے اوپر آپ لگا کر تو لمبہات کر کے بیٹ کے نیچے سے اچھی خاصی نیچے سے بیک سیڈ سے ڈسٹ نکال سکتے ہیں ہاں جی تو اب آج جاتے ہیں تیسری ٹیپ کی طرف جو کیچن کا ہمارا وائپر ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں جرافی ڈھا لینے ہیں اور اب اس سے ہم کیا کام لینے والے ہیں یہ سب زبردست کا ہم اس کے اندر ساپ بن کے ہم اس کے اندر بھی شکر آپ صورت سے سرکہ ایڈ کر لیں سرف اور سرکہ تو یہ دیکھیں کیچن کی جو کیبنٹ ہوتی ہیں درواز سے ہوتی ہیں تو اس کو زبردست اس کا رزلٹ آئے گا اور بہت اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں بجائے کے ہاتھوں سے کرنے کے اور یہ اس چھوٹے وائپر کیچن وائپر کے اوپر آپ جرافی ڈالیں تو آپ اس سے اچھے سے اور کیچن کا کاؤنٹر جو ہوتا ہے بٹنوں کا کاؤنٹر ہوتا ہے چولی والا کاؤنٹر جو ہوتا ہے دیکھیں اس کے بہت ہی اچھے سے اس کی صفائی ہو سکتی ہے آپ لوگ بتائیے کہ آج کی میرے ٹیپس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے اور کاؤنٹ کر کے لاسویں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی دیئے میں جازت اللہ حافظ